گاؤں کی تصویر آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جہاں ایک گرامیڑ جل بھراف کے کارن ہو رہی گندگی سے گاؤں چھوڑنے کو مجبور ہیں جل بھراف کے کارن اس گاؤں کے ستی یہ ہو چکی ہے کہ پورا گاؤں تلاب میں تبدیل ہو گیا ہے یہ تصویر ہے جلان کے ماداغور تحصیل چھت کے گپلاپور گاؤں کی جہاں پانی نکاسی نہ ہونے کے چلتے گاؤں میں جگہ جگہ جل بھراف ہو گیا ہے عالم یہ ہے کہ گاؤں میں اب خطرناگ بیماری پیر پسارنے لگی ہے جس کے ڈر سے یہاں کے لوگ اب پلائن کو مجبور ہیں گرامیڑ گاؤں سے نکل کر کھیتوں میں رہنے کو مجبور ہو گئے ہیں تو وہیں جب گاؤں کے پردھان نے پانی کی نکاسی کروانے کے لیے نالہ بنوایا تو دبنگو نے اس کا نرمان نہیں ہونے دیا اس بارے میں بھی پرشاسن کو جانکاری دی گئی لیکن ادھیکاری نے نہ تو گاؤں کے حالاتوں کو دیکھنے کا کوئی کشٹ اٹھایا اور نہ ہی جل نکاسی کی کوئی ویوستہ کی گاؤں میں رہ رہے لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی نکاسی نہ ہونے کے چلتے کئی دنوں سے ہر جگہ پانی بھرا ہوا ہے جس سے ڈنگو ملیریا اور حیثا جیسی خطرناگ بیماریاں پنپ رہی ہیں اسی وجہ سے وہ کلت کی زندگی جینیوں کو مجبور ہو گئے ہیں وہیں جل بھراف کے کارنٹ گاؤں کے بچے سکول نہیں جا پا رہے کئی بار بچے نکلتے سمیت گندگی میں گر جاتے ہیں اس گاؤں کی داستان دکھانے جب میں پہنچا ہوں تو یہاں کی لوگوں نے بتایا کہ میں پلائن کرنے کو مجبور ہوں کیونکہ یہاں جب جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جب سکول کے لیے نکلتے ہیں تو یہاں پانی گندے پانی سے ہو کر گزرتے ہیں ان کے کبھی بستے بھیج جاتے تو کبھی ان کے کپڑے دیکھ سکتے ہیں یہ پوری طریقے سے گھپلا پر گاؤں ہے جہاں گرامیر کھڑے ہوئے میں ان سے بات بھی کروں گا پوچھوں گا کی کب سے یہ پانی بھرا ہویا ہے پرساسن کے دوارا کیا بیوستہ کی گئی کیا نام ہے بھئیہ کہاں کی نباسی ہے اچھا کیا ہے یہ پانی کیوں نہیں نکلتا پانی یہ نکاس نا ادھر تالاب ہے تالاب میں وہ بندگ لوگ کریں وہاں نہیں جائے گا تالاب میں پانی نکلتا گاؤں کا پانی تالاب میں جانے چاہیے ہماری سمجھ سے یہی ہے پانی نکل نہیں رہا ابھی پانی گاؤں کا نکلتا تو یہاں کیوں مارتا اچھا تو پرساسن نے آیا تھا پرساسن آیا دیکھ کے چلا جاتا ہے کچھ نہیں ہوا ابھی کچھ نہیں ہوتا تو ابھی پانی ساتھ نکل جاتا پرساسن کا سیجھے بچے ساتھ پرساسن ساری بیماریاں بھیر رہی ہیں اچھا یہ جو گاؤں ہے گھبلپ اور یہاں جو گندگی جو پانی بھرا ہوگا اس کی نکاسی نہ ہونے کی بجے سے یہ سمجھ جائے ہیں میرے ساتھ پردھان بھی ہے اس گاؤں کی میں پردھان سے بھی بات کروں گا کیا بیوستہ ہیں آپ کی بکاسکار کے لیے اتنا پیسہ آتا ہے سرکار کے دوارہ یہاں کیا بیوستہ نہیں ہو پا رہی جس کی بجے سے یہ پانی نہیں نکل میں نے بھرپور پریاس کیا ہے پانی نکالنے کے لیے گیاپن بھی دیا ہے دیم صاحب کو دیا ہے ہم لوگ پیاری کر رہے ہیں بہت پریسان ہیں گاؤں کے لوگ پلائن بھی کر گئے ہیں اپنے کھیتوں پر رہنے لگے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں نکل پا رہے ہیں اس میں سامپ بچوں سے پیدا ہو گئے ہیں وہ یہاں پر ایک بیماری حجہ جیسا روک بیسنی ہوتا ہے تو وہ روک پھیلنے والا ہے سامپ بھی لپڑ گئے جو باہر رہنے لگے ہیں برجلال جی ایک سچا لگتے ہیں یہاں پر بجرگ ہیں ان کو سامپ بھی کٹ لیا تھا لپڑ گیا تھا پیاروں میں تو لوگ نہیں نکل پا رہے ہیں ان لوگوں نے پھر اپنی جو مٹی کے سینڈ ویک بھر کے نکلنے کی راستہ بنایا ہے تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چل کے بہت بڑی سمسیہ بنی ہوئے چار مہینے سے ہم لوگ بھر کو محنت کر رہے ہیں قدم اٹھا رہے ہیں مل رہے ہیں پرساسن سے مل رہے ہیں لیکن کوئی کاربائی نہیں ہو رہی اسواسن ملتا ہے کاربائی نہیں ہوتی ہے دیکھا آپ نے یہ پردھان کی موجوانی آپ نے سنی یہ گھپلا پور گاؤں ہے جہاں کے گرام پردان تھے جنہوں نے بتایا کہ پرساسن کو کئی بار ابگت کرا دیا پرساسن یہاں پہنچ چکا پرساسن نے یہاں دیکھا بھی ہے لیکن اسواسن ملا ابھی تک دو ماہیں ہو چکے ہیں دو مہینے ہو چکے ہیں اور یہ پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی یہاں کے لوگ جو ہیں وہ پلائن کر چکے ہیں اب دیکھنا یہاں ہے کہ پرساسن اس پر کیا کاربائی کرتا اور کیا کاربائی یہاں ہوتی اس پانی کی نکاسی کب ہو پائے گی اور کب ان گندگی سے لوگوں کو نجاد مل پائے گی اے بی سی نیوٹ کے لیے کیمرہ پرساسن سورپ تیاغیق سعاد مہیندر کنوز میں کئی سالوں سے بند پڑے